میرے دوستو میرے بھائی سواگت آپ کا ایک بار فیڈ سے ہماری ایک نیکسٹ ویڈیو میں یہ والی جو کار آپ دیکھ رہے ہیں مارتی سوجی کی جمنی اس ویڈی میمیز گاڑی کو کور کرنے والے ہیں سب سے بڑی عباد میں یہ بتا دیتا ہوں بارہ لاکھ چوہتر ہزار روپے اس کا ایک شورم کا پرائز تھا اور نیکسہ نے ایک بہت اچھا دماغ کو اوفر دیا ہے بھائی اس بار سیدھا کا سیدھا جو بھی بھائی ہمارے جمنی خریدنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو د دو لاکھ روپے کا اوفر جمنی پر دے رکھا ہے یعنی کہ بارہ لاکھ چوہتر ہزار روپے گاڑی تھی اور آپ کو دس لاکھ چوہتر ہزار روپے میں یہ والی گاڑی آپ کو ملنے والی ہے تو جمنی کی یہ والی جیدہ خاص بات ہے جمنی کی ساری چیزیں ایکسپلین کریں گے ون بائی ون اور آل آور ڈیٹیل ریویو دوں گا میں آپ کو اور گاڑی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا گاڑی کی چاب بھی آپ کو سیمپل سے ملتی ہے جس سے آپ گاڑی کو لوگ ان لوگ صرف کر سکتے ہیں گاڑی کا آل آور کا فرنٹ لوگ کا ویو دیکھیں گے تو آپ کو گاڑی ہی ویو سے بڑے اگریسیف سے لگتی ہے دیکھنے میں تو بڑھیا سے لگتی ہے اور اس کے جب بمپر میں نا دو یہ اس طریقے کے ریسسٹ دیے ہوئے ہیں بڑھیا سے اور یہاں پہ گرافکس مل جائیں گے جو پورا آف روڈنگ کو پریزنٹ کرتے ہیں آف روڈنگ والی فیل کراتے ہیں یہاں پہ یہ کروم کی پور گریل ملے گی اور یہاں مارتی سوچگی کا لوگ گریل کے اوپر کروم کی گریل کے اوپر کروم کا ہی لوگو یہاں پہ دو دو باکس سیڈ سائیڈ 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 دی ہوئے ہیں یہاں پہ ہیڈ لیم آپ کو مل جاتے ہیں برابر میں ہی انڈکیٹر اور پورا ہیلو جن کا سیٹ اپ رہنے والا ہے ہائی بیم لو بیم کے لیے اندر ہی ہیلو جن کے بلپ سیٹ اپ مل جاتے ہیں نیچے فوگ لائٹ کا ابھی اوپشن اویلیبل ہے اور بھائی جو اس کا ب روڈنگ والا فیل کراتا ہے بڑا بڑا اور بڑا مسکولر سا دیکھنے کے لیے ملتا ہے سیلور کی ٹچنگ کے ساتھ ہی اور سیلور کلر کی سکیپٹ پلیٹ آپ کو نیچے دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو یہ ہے ہمارا پورا اول آور فرنٹ کا پورا سیٹ اپ آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کے لیے ملے گا اور بھائی یہاں پہ آپ کو دو دو یہاں پہ یہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے واشر یہاں پہ وائپر کے ساتھ بڑیہ ہے اور سن گلوسی کلر میں آپ کو یہ ر مل جاتی ہے تو یہ چیز بڑی ہے اب سائیڈ پروفائل پر ایک نظر ڈالیں گے سائیڈ سے پوری کے پوری سائیڈ پروفائل سے بہت سا بڑے لا جواب لگتی ہے اس میں آپ کو لمبے انتہالیس سو پچاس ایم ایم کی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے سائیڈ کے سائیڈ کے پروفائل کے بارے میں بھائی سب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں جروبتانا آپ کو کیسے لگی مجھے بڑی دھانسو لگ رہی ہے اور اسے ٹائر سائز کی بات کریں پندرہ انچ کے سٹیل مل جاتا ہے جو کہ بھائی بڑی ہے لگتا ہے ویل کور کی تو ضرورت نہیں لگرین پر لگنے بچے یہ اوپر بلیک الار کی کلائٹنگ یہاں پہ آپ کو پورا دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے فینڈر پہ ہی انڈکیٹر کا اپشن آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بڑی ہے لگی بھائی مجھے اور بیم ایلیکٹر کے لیے ایڈجسٹیبل ہے بھائی اس کو آپ ہاتھ سے ہی فولڈ کرنا پڑے گا ف فور بھائی فور ہے بھائی بڑی ہے گاڑی تھنڈر او ایڈیشن ہے اس کا ڈور ہینڈل آپ کو بلکل ڈارک میں براؤن بلیک میں ملیں گے جمینی کا یہاں پہ یہ تھنڈر والا جو گرافکس ہے یہاں پہ مل جاتے ہیں تو بڑی ہے چیز لگی یہ تو سلور کلر کی یہاں پہ ایکسسریز کی کلائٹنگ یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جو کہ یہ اس کے لکس کو اور زیادہ انہائنس کر رہی ہے بہت زیادہ بڑی ہے تو یہ چیز بڑی ہے لگی اور یہ کوارٹر جو یہاں پہ وینڈو دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑیا چیز لگی وینڈو بڑیا ہے اس کا اور ویل بیس میں آپ کو بتا دیا ہے بھائی سوری 14 کارو 15 انچز کے ٹائر سائز میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے آگے آپ کو ڈسک پیچھے ڈرم ملیں گے یہ بھائی جو میں شیشو بتا رہا تھا یہ بڑی ہے فیول ٹیک کی کیپسٹی یہاں مل جائے گی تو یہ پلیسمنٹ بہت بڑی ہے دی گئی ہے پیچھے بھائی ریئر پہ آ جاتے ہیں ریئ دھاؤں سوزے لگ رہی ہے گاڑی میں تو یہ نہیں بولوں گا تھار کو بیٹ کریں گی نہیں کریں گی مگر بھائی ٹکر کے معاملے میں تو اس سے بھائی لکس کے معاملے میں بہت زیادہ بڑیا ہے ٹائر کو کور کر رکھا ہے نیکسہ نے یہ کام بہت زیادہ بڑیا کیا ہے جمنی کی یہاں پہ بیسنگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی ٹیک ہے یہ والا دور انڈل آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو یہ چیز بڑی ہے وائپر آپ کو یہاں مل جائے گا اور اوپر آپ کو ہائی ماؤٹیڈ سٹاپ لیمپ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ چیز بہت زیادہ بڑیا لے گی مجھے ٹھیک ہے اور بھائی یہاں پہ نیکسہ کی بیسنگ آپ کو دیکھنے کے مل جائے گی اور یہاں پہ برانڈنگ یہاں پہ ایک ہے فور بھائی فور والی تو بھائی صاحب گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں گے دو سو دس ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس ہم آپ کو کلیر لی دیکھنے کیوں مل جاتا ہے اوپر ہی سائیڈ میں اینٹینا پیچھے سا تو بڑی مافیا والی گاڑی لگ رہی ہے بھائی دھانس ہوسی مست بدا نہیں سکتا بوٹ اسپیس کھول کے دیکھتے ہیں بوٹ اسپیس کے بارے میں جان کاری دیں گے آپ کو بھائی صاحب اس بار ہم بوٹ اسپیس کریں گے پہلے پھر دیکھیں گے اوپ کرنے کے بعد اس پہ ایک نظر ماریں گے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ جو پارٹ سیلور کلر کا لگایا گیا یہ تو بڑا یونک سا ہے اور یہ بڑھیا بھی لگ رہا ہے اوپر سے تو کورڈ ہے پورا اس میں تو یہ مطلب آپ کو اسکریچ کی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی اسکریچ لگے نہ لگے بڑی یہاں پہ بڑھیا چیز ہے ہائیڈرولیک سسٹرم میں پہ پورا دیا ہوا ہے پورا ہائیڈرولیک ہے تو بوٹ اسپیس میں آپ کو پورا کا دو سو گیارہ لیٹر کا پورا بڑا سا بوٹ اسپیس دیکھنے کے لیٹر جو کی پورا کا پورا فلیٹ پریکٹیکل ہے کہ تم یہ چیز کتنی دھانسو لگ رہی ہے بھائی یہ چیز تو بہت بڑی ہے ایسے لگا گاڑی کو بڑی سوچ سمجھ کے دھیان میں رکھ کے بنایا ہے آپ لائٹس چارجنگ کا پوائنٹ پورا بھائی یہی فیل کر آ رہی ہے تم دھیان میں رکھ کے بنایا گاڑی کی ایک دم بڑے بڑے چیز ڈال رکھے ہیں اب نیچے کی طرف دیکھتے ہیں اس پیر ویل تک ہر ب ملے گا نہیں ٹولکٹ پوری کی پوری نیچے انسٹرولڈ ہے جو کی ایزی ہے کافی زیادہ یوز کرنی رہے گی فیفٹی فیفٹی آپ یہاں سے انکریٹ ڈگریز کر سکتے ہیں بوٹ اسپیس بڑھا سکتے ہیں سیٹس کو ٹھیک ہے بوٹ اسپیس بڑھ جائے گا تو یہ ہوگی ہماری پوری بوٹ کی کہانی گاڑے کے انٹیریر اور دکھوں گا بھائی اندر کا محول پورا دکھانا چاہوں گا پیچھوں سے گاڑی بلکل دل جیت لیا پیچھے کا پ باتا نہیں سکتا میں تو خود کریدنا چاہوں گا اس گاڑی کو ایک بار تو بھائی صاحب گاڑی کے اندر سے بات کریں گا ہم گاڑی اندر سے کیسی ہے یہ جب ہم نے ڈور اوپن کر دیا بھائی صاحب یہاں دیکھو پورا کا پورا سسٹم ہی کچھ الگ ہے اوف روڈنگ گاڑی ہے پوری پتہ ہے بھائی مگر الگ یہ کچھ چیز نیکس لیمیل والی چیز کر رکھے ہیں میں تو بہت بڑے لگ رہے ہیں ڈور ہینڈل یہاں پہ اور پورا کا پورا ہے ہاں پہ ہارڈ پلاسٹک میں اور گرائب ہینڈل ٹائپ کا بھائی اتنا بڑے دھانس ہوئے ایک دام پاور فل سا یا نیچے سپیکر کی پلیسمنٹ اور یہاں دیکھو اس پیس تو دے رکھا ہے مگر بوتل بغیرہ کچھ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ چیز بہت بڑے ہی ہے مطلب الگ سی بھی یونک بھی ہے اور کھیک تھاک بڑے ہی لگ رہی ہے چھے سپیکر مل جاتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو سیٹ کور کی بات کریں گے تو بھائی یہ جو آپ یہاں پہ اپنے سیٹس دیکھ بلکل یا بڑی تہازوں سے مست سے دے رکھے بلکل لیکسری والے فیل کرا رہے ہیں اوف روڈنگ گاڑی اندر تھائی سپورٹ بھی بہت زیادہ بڑیا ہے تو ٹھیک ہے مگر سیٹس کافی زیادہ نیکس لیول والی دے رکھے جیسے کہ گاڑی ہے نا بڑے الگی لیول کی سیٹس میں کچھ الگی چیز دے رکھی ہے مطلب گاڑی تو ہو گئی رف ان ٹف والی سیٹس ہو گئی بلکل پریمیم لیکسری ٹائپ والی یہ چیز بڑی آہ ہے اور اورنج جو ٹرچ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایکسریز کا ہی پارٹ ہے گاڑی کے اندر ایسا کچھ نہیں آتا ہے آپ چاہیں گے کرانا تو نیکسس آپ کو مل جائے گا ایسی بینٹ سراؤنڈنگ شیپ میں آپ کو یہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز بڑی آلے گی پوش انجن سٹارٹ اسٹوپ بٹن یہاں پر مل جائے گا اور یہاں پر لیٹس کے کنٹرولز مل جائیں گے اور بھی ان کے کنٹرولز یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے فولڈ نہیں کر سکتے فولڈا کو ہاتھ سے کرنا پڑا ہے کہ ای بی سی کے پیڈل آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے نیچے اور اوپر ہی آپ کو بونٹ اوپن کرنے کا یہاں پر گیج مل جاتا ہے یہاں پر بھائی فیول ٹینک کا یہاں پر اوپشن مل جائے گا اوپن کرنے کا سیٹس آب آگے پیچھے یہاں سے کر سکتے کہ جمنی کی بیزنگ ہے کہ یہاں پر بھی دے رکھی ہے بھائی پلیٹ کے اوپر جو کی کاوی پریمیم والی ہے اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں بھائ گاڑی کے اندر تو اس ٹیرنگ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر تو بھائی اس ٹیرنگ میں جو یہ بلکل کورڈ کر رہا ہے ایک مطلب پارٹ ہے ایکسیسریز کا ٹھیک ہے یہ آپ کو گار میں ایسا نہیں ملتا مارتی سوچگی کے لوگ اور سراؤنڈنگ میں یہ کروم کی جو ٹچنگ مل رہے ہیں دیکھنے کے لیے یہ بہت بڑے دونوں سائیڈ ہون مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے بلیک کے اوپر کروم بڑی ہے انفوٹینمنٹ کے کنٹرولز یہاں دیکھ بہت بڑے جائے گی آپ تھوڑا سا انفوٹین یہاں پہ سوری انسٹرمنٹ کلیسٹر پر نظر ڈالیں گے تو بلکل اینالوگ میں دیا ہوا ہے سب کچھ تو یہاں پہ بڑیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اینالوگ میں آپ کو یہاں ٹیکو میٹر مل جاتا ہے اس طرف آپ کو یہاں پہ ملے گا سپیڈو میٹر اور بیچ میں ایک ایم آئی ڈی مل جاتی ہے یہاں سے آپ سارے ہی انفومیشن لے سکتے ہیں گارڈے کی اور ٹوٹل بھائی ٹائرز کی ہوا تک کے بھی اس پہ آپ انفومیشن لے سکتے ہیں یہاں پہ برابر وائپرز کے کنٹرولز اور یہاں پہ آپ کے لائٹس کے سارے کنٹرولز مل جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑیا ہے بھائی اسٹیرنگ آپ کا ٹلٹ ہے ٹیلسکوپک نہیں ہے جس منٹ بڑیا ہے اسٹیرنگ کا اور اسٹیرنگ دیا ہوا بہت بڑے مجھے تو بڑا پسند آیا اور سیدھا نیچے اندر جاتی نظر جاتی ہے سب سے پہلے سینٹر کنسول پہ سیون انچز کے ڈسپلیس پہ آپ کو دیکھ مل جات لیے بہت بڑیا ہے ٹھیک ہے آزار لائٹ لائٹ دیکھنے دیکھatے کے لئے مل جائیں گا اے سی کے کچھ لے اوپر دیکھنے مل جاتے ہیں آر طرام مل جاتے ہیں اہا پہ تریکشن کنٹرول گلو گرہ سوچیز ہی لور کنٹرول ہیں یہاں پہ ہ آلیت مل تیازی ہے سارہ چیزیں توقفت بہت بڑیا ہو گیا Sage سکس Airpaks ملتے ہیںBlack ٹویل ورڈ چارجنگ سوکٹ یہاں پہ ساری چیزیں مل جاتے ہیں پھر سپیس ملتا ہے یہاں نیچے سپیس وہ والا مل جاتا ہے یہاں پہ فائیو سپیڈ مینوول ٹرانسوشن ملتا ہے جو کہ بہت بڑی آیا ہے اور یہاں پہ فور ویل ٹرائیو کا ٹرانسوشن یہاں پہ فور ویل کا یہاں پہ یہ گیر نوب مل جاتا ہے یہ بڑی آیا ہے بھائی فور وینڈور پاور سوچز یہاں پہ ملتے ہیں یہ بڑے ٹو کپ ہولڈرز کا اوپشنز یہاں مل جاتے ہیں یہ چیز بہت بڑیا لگی آئی آر بی ایم ڈین نائٹ والے مل جاتے ہیں یہاں پہ بھائی سینٹر لائم بڑیا ہے مائک کے ساتھ اور ایک چیز یہاں بھائی یہاں دیکھو بڑی خطرناک چیز تھا یہاں پہ میرر دیا ہے وہ بھی بڑا یونک ٹائپ والا بہت بڑیا دل جیت لیا بھائی میرا تو دل جیت لیا آپ مجھے کمنٹ بتانا آپ کو کیسی لگی گاڑی تو بھائی یہاں پہ کچھ ہینڈلز یہاں پہ گرائب ہینڈل میں نے آپ کو دکھایا تو پورا اندر کا محل شما بنیا ہے تو یہاں پہ بھائی صاحب ہارڈ بلاسٹک کا یوز ٹیک ہے اس کے نیچے گھینڈل مل جاتا ہے اور اس کے نیچے اسپیس ملتا ہے اور پھر اس کے نیچے بھائی گلوپ بوکس ملتا ہے ملتا ہے اسپیس پھر اسپیس کتنی بڑی بات ہے سیٹس کور بھائی آپ مطلب ایک سریز کا پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا تھوڑی سیفٹی فیچرز کی بات کر لیتے گا سیفٹی فیچرز کی بات جو ہے بھائی اس گاڑی میں آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو اے بی ایس ای بی ڈی ہیلور کنٹرول ٹریکشن کنٹرول سکس ائر بکس کے ساتھ یہ والی گاڑی آپ کو سیفٹی فیچرز میں مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اپشن آپ کو سیفٹی فیچر مل جاتا ہے چاروں دروازوں پر اس کے سپیکرز ملتے ہیں پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں ایک بار محول گاڑی کا پیچھے سے کیسا ہے دروازہ ہارڈ بلاسٹک اگین بلکل اگین بھائی بلیک کی ہے اور یہ اورنج جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بلیک سیریز کا پارٹ ہے یہ ٹچ اس میں نہیں دیا ہوا ڈور انٹرول ٹوٹل بلیک ہے چیز ہر چیز گاڑی کی تو یہ چیز بہت بڑی ہے لگی اور یہاں پہ سپیکر کی پلیسمنٹ مل جاتی ہے اور اندر کا پورا کا پورا شما بھائی یہاں پہ بند جاتا ہے ٹھیک ہے ہیڈرسٹس میں آپ کو ایڈجیسٹیبل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ہیٹ ایڈجیسٹر میں آپ کو بتایا تھا آگے بھی وہ نیم ملے گی سیٹس کی بھائی فیبرک وغیرہ ہر چیٹ اور کشنک بہت زیادہ بڑے ہیں اندر تھائی سپورٹ بہت زیادہ بڑے ہیں اب میں آپ کو بیٹھ کے اور دیکھاؤں گا لگ روم آپ خود ہی دیکھ لینا بھائی لگ روم کس طریقی کا مل جاتا ہے پانچ فٹ آٹھ انچ میری ہائٹ ہے تو یہاں پہ لگ روم آپ خود ہی دیکھ ہوں میں آپ کو دیکھو بھائی اوپر دیکھو سینٹر میں بھی کیبن لائٹ ایک مل جاتی ہے آپشن گریب اینڈل یہاں مل جاتی ہے یہ کیبن لائٹ بھی دو دو مل جاتی ہیں یہ چیز بھی بہت بڑی ہے آگے کا پورا شما بھائی ایسا ہے نظر جا رہی ہے بلو سینٹر کنسول سے تو نظر ہٹی نہیں رہی ہے گاڑی کا سٹیرنگ وغیرہ سینٹر کنسول سے بڑا لاجب بڑا اٹریکٹیو ہے اب ایک چیز اور رہ گئی ہے گاڑی کے انجن کے بارے ہیں گا� فلی ریفائنڈ انجن آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ آپ کو 103BHP کی پاور اور 134NM کا ٹورک نکال کے دیتا ہے تو بھائی انجن تو بڑا پاور فول مل رہا ہے اس کے اندر فلی ائر کوڑ والا انجن اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے بی ایسا سکس فیس ٹو والا تو یہ تھی ہمارے بھائی مارتی سجیو کی جیمنی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھنڈر بڑ کا یہ ویریانٹ ہے بھائی ٹھیک ہے جیٹا ہے بیس موڈل ہے یہ آلفہ نہیں ہے جیٹا ہے بیس موڈل ہے تو آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیے بینا نہیں جانا ایسی ویڈیو میں آپ کے لئے آگے بھی لاتا رہوں گا اور میں اب آپ کو ملتا ہوں بھائی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے شب بہ خیر بائی بائی گوڑ